اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ادرہ کو کیسے پریزرف کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈینز ہمیں چاہیے اس میں ہے ادرہ یعنی کہ جنجر فریش جنجر ہے اس کے بعد مجھے چاہیے کوکنگ آئل اور سالٹ یہ آپ کی کوانٹیٹی پر ہوگا یہاں پہ میرے پاس 2 پاؤنڈ ادرک دی اس کے میں نے چھلکے اتار لی ہیں چھلکے اتار کے ان کو میں نے واش کیا اور اچھے سے ڈرائ کر لی ہے اور اس کے میں سمال پیسز کر لیتی ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ادرہ کو چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لی ہے بہت زیادہ کیوبز کی شکر میں اب ہم اس کو ایک بلینڈر میں ڈال دیں ادرہ کو بلینڈر میں ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں آئل شامل کر دیں گے اس میں پانی بالکل بھی شامل نہیں ہوگا یہ میری ایک فرینڈ نے مجھ سے پوچھا دا اس لئے میں یہ رسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اس کو کیسے کرتے ہیں پرزرو کیسے کرتے ہیں ایسے اوئل ڈالنے کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیجئے گا سالٹ اور اس کو سالٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس میں وارٹر بلکل یوز نہیں ہوگا پانی نہ ڈالیے گا دیکھئے اس کی پیسٹ تیار ہو چکی ہے اس میں پانی بالکل یوز نہیں ہوا آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس میں ڈالی ہے اب میں اس کو ایر ٹائٹ باٹل میں ڈال کر رکھ لوں گی یہ ون مند تک میں یوز کر سکتی ہوں میری ایک فرینڈ نے اس سے پوچھا تھا کہ جب بھی وہ ادھرک پیسٹ بناتی ہیں تو اس کا کلر بہت جلدی ایک ویک میں چینج ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو اوئل ڈال کر بنائیں گے اور سالڈ ڈال کر بنائیں گے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا ایک مہینے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا ییلو ہوگا اینڈ آف دا مند جاتے جاتے اس سے پہلے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں اور سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ